جہین دوستوں کل کئی راجیوں کے چناؤں کے نتیجے گھوشیت آئے لیکن جو راجی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا چاہے وہ ہم دیش کی راجنیتی کے حساب سے بات کریں یا پھر بھاچپا کی راجنیتی کے حساب سے بات کریں تو وہ سب سے امپورٹنٹ راجی تھا پشچم بنگال پشچم بنگال میں ابھی تک بھاچپا اپنے پیر جمع نہیں پائی تھی سننے میں ایسی باتیں آ رہی تھی کہ پچھلے کچھ ایک سالوں میں بھاچپا کے جو کارے کرتا تھے انہوں نے وہاں پہ کڑی محنت کری اور اس کے بعد یہ قیاس لگایا جا رہے تھے جیسا کہ امیشاہ جی بھی کہہ رہے تھے کہ اب کی بار دو سو پار مطلب دو سو سال سیٹیں بھاچپا آرام سے جیت جائیں گی کئی سارے جو ایکزٹ پول سامنے آئے تھے اس میں بھی یہی دعوے کیا جا رہا تھے کہ کانٹے کی ٹکر ہوگی یہ سب باتیں سامنے آ رہی تھی لیکن جو کچوناؤں کے نتیجے سامنے ہیں وہ ٹھیک اس کے اولٹ تھے ٹھیک اس کے اولٹ تھے یہ بات جو مانی جا رہے تھی کہ موڈی لہر اس بار بی جے پی کی بنگال میں بھی دیکھنے کو ملے گی ایسا کچھ اتنا ہوا نہیں ہاں بھاچپا کی سیٹوں میں بڑھوتری ضرور ہوئی لیکن اس کو ہم جیت نہیں کہہ سکتے بھائی ایک بات یہ بھی کہہ جا سکتی ہے کہ بھائی بھاچپا کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اس بات کو کہہ کر بچا جا سکتا ہے بھاجپا سے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھاجپا نے اپنی پوری طاقت جھوک دی تھی اس چناؤں میں الگ الگ جگہ کے مکہ منتری وہاں گئے گرہ منتری گئے بھائی دیش کے پی ایم گئے سبھی لوگ گئے وہاں پہ لیکن اس کے بعد بھی وہ بنگال میں جیت درج نہیں کر پایا جیت کی تو بات چھوڑ دیجئے مطلب ٹککر نہیں دے پایا میں تو سیدھے سیدھے طور پر یہ کہوں گا یہ بات الگ ہے کہ کانگریس اور لیفٹ وہاں پہ پانی بھی نہیں مانگ سکے اور ان کا سپڑا صاف ہو گیا ہے اور لیکن یہ بات آپ کو سمجھ دی چاہیے کہ وہ دونوں تو کبھی بھی ویسے بھی کنٹینڈر تھے ہی نہیں یہ جو لڑائی تھی یہ سیدھے سیدھے ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ تھی دیدی کے معاملے میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب کی بار دیدی کا کھیل ختم ہو گیا ہے لیکن ان کے ٹوٹے ہوئے پیڑ نے جادو چلا دیا اور یہ پوڑا جو کھیل تھا یہ ان کی جھولی میں چلا گیا جو دو سو پار کا دعویٰ ہمیں شاہ کر رہے تھے وہ دیدی کا ہو گیا اور اسی لئے ہم موڈی موڈی کی جگہ صرف دیدی دیدی بن کے رہ گیا ہے یہ سب ہی چیزیں ہوئیں اور دیدی اس چناؤں میں ایک طرفہ جیت کے ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا سکہ ابھی بھی ویسے بینگول میں جمع ہوا ہے دندگرام میں بھلے ہی وہ ہار گئی ہیں لیکن ہار کر بھی وہ جیت گئی ہیں اور اسی کی بات سب کرتے ہیں کہ نیتا یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جس جگہ دندگرام سے جہاں سے وہ لڑی ہیں وہاں سے وہ ہار گئی ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں چناؤں میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں پر بھاجپا کے لئے صرف ایک یہی بات دل دکھانے والی نہیں تھی دوسری دل دکھانے والی بات جو بھاجپا کے لئے نکل کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دموں میں جو چناؤ ہوئے مہتر پردیش کے دموں میں جو چناؤ ہوئے اس کو لے کر بھی بھاجپا کی بہت کڑی آلو چناؤ ہوئی تھی ایم پی میں تراصل ایک پوائنٹ پہ پورے ایم پی میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا مطلب سبھی جتنے بھی شہر تھے ان سبھی شہروں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لیکن دموں میں لوگ ڈاؤن نہیں لگا گیا کیوں کیونکہ دموں میں چناؤ تھے اب اس کے بعد لوگوں نے یہ چھٹکولے بنانا شروع کر دیئے تھے کہ بھائی جو کرونا ہوتا ہے کوویڈ ہوتا ہے وہ دور اصل سکولوں میں اور شادیوں میں تو بہت اچھے سا پر فرم کرتا ہے پر چناؤں میں وہ ہار جاتا ہے اسی لئے چناؤں کے ریلیوں میں یا پھر چناؤں والے راجیوں میں کوویڈ نہیں پایا جاتا ہے اور اسی لئے وہاں پر لوگ ڈاؤن بھی نہیں لگا جاتا ہے اس کو لے کر بھاشپا کی جو سرکار تھی اس کی کڑی آلوچنہ بھی ہوئی ہر جگہ سے آلوچنہ ہوئی اور یہیں دموں سے ہی وہ آلوچنہ ہونا شروع ہوئی تھی جو کی بعد میں بنگال کی ان کی ریلیوں تک بھی پہنچی کہ بھائی آپ ویڈیو کانفرنسنگ میں تو ماسک لگا کے بیٹھ رہے ہیں وہیں جب آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ماسک نہیں ہے کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے بھائی آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا فلفام ہوتا ہے کوئی روڈ پر نہ نکلے وہیں تصویر سامنے آ رہی ہیں کہ روڈ شو ہو رہا ہے جس میں بھاری بھیڑ لگی ہوئی ہے اسی کو لے کر آلوچنہ شروع ہوئی تھی اور جو بی جے پی کے کلٹ فالوئرز ہیں جو کہ بلکل ایک دم اندھ بھکتوں کی طرح فالو کرتے ہیں یہ چیز ان کے بھی ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ نہیں بھی یہ ہے تو سب صحیح ہو رہا ہے لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جس طریقے سے ماملے بنگال میں بڑھے ہیں چناؤں کے بعد اکیلی بھاجپا نے وہاں ریلی نہیں کری تھی بائی دوئے باقی کے جو لوگ تھے وہ بھی کر رہے تھے باقی جو پارٹیز تھے وہ بھی ریلی کر رہی تھی لیکن بھاجپا کے اوپر زیادہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلی بات تو کہ کیندر میں بھاجپا شاسد سرکار ہے دوسرا بھاجپا جو ہے کافی حد تک ان چیزوں کے اوپر بہت زور لگاتی ہے چناؤں رڈنیتیوں میں ان سب چیزوں میں کافی زور لگاتی ہے اس لیے بھاجپا کو زیادہ نشانے پر لیا گیا اور دوسری بات جو میں نے بتایا آپ کو دموں والی کہ دموں میں جس طریقے سے چیزیں ہو رہی تھی مدبردیش کے وہ کافی زیادہ چنتا جنک تھی اور دموں جیسے چھوٹی جگہ میں اس کے بعد جو کوئٹ کے معاملے بڑے ہیں وہ بھی دیکھنے لائے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور اسی کو لے کر شیورا سنگھ چوہان جو کہ اپنے آپ کو ماما ماما کہتے پھرتے رہتے ہیں ان کے اوپر بھی کئی سارے سوال کھڑے ہوئے ہیں کہ چناؤں میں آخر کرونا کیوں نہیں پایا جاتا اب اس کو لے کر جو نتیجے سامنے آئے دموں سے وہاں بھی یہ ہار گئے مطلب اس چناؤں میں بھی یہ ہار گئے ہیں بس اب بات وہی آگئی کہ آپ جس چیز کے لیے جس ستہ کے لیے اتنی بھاگہ دھوڑی کر رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کی سرکشہ کو بھی تاک پہ رکھ دیا اور پھر آخر میں وہاں چناؤں ہار گئے تو پھر کیا ہی ہو گیا تو مدہ یہ ہے کہ کل بی جی بی کے لیے موٹے موٹے طور پر برا دن تھا لیکن اگر کانگریس کی بات کرنے تو ان کے لیے تو بہت ہی برا دن تھا وہ تو بچارے کہیں بھی پانی نہیں مانگ پائے اور راحل گاندھی کا نترت وہ تھا یا نہیں تھا یہ تو بتا سکتے نہیں ہیں کیونکہ بھئی پریسیڈنٹسی تو وہ کر نہیں رہتے لیکن ہاں سٹیار کیمپینر بن کے کیمپیننگ جرور کر رہے تھے کافی ساری باتیں ہو رہی تھی لیکن ہاں اس بار اب کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر پھر سے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کیا صرف ایک پریوارواد کانگریس کی پوری پارٹی کو لے ڈوبے گا یا صرف ایک پریوارواد کے چکر میں کئی سالوں سالوں پرانی جو کانگریس کی پارٹی ہے کیا اس کا استثتو مٹنے والا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بھاجپا کے ساتھ جو ہوا وہ کئی لوگوں نے پرتیشت روح سے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جو بات ہندو مسلم کو لے کر ہو رہی تھی کہ مسلموں کا دھروی کرن ہو رہا ہے اور ووٹ بینک ان کا کس طرف جا رہا ہے اس کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلموں کا جو ووٹ بینک ہے وہ دراصل اب بھاجپا کی طرف آ رہا ہے جبکہ ایسا ہوا نہیں سنگٹت طور پر وہ ٹی ایم سی کی طرف چلا گیا تو اسی لیے یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ دھروی کرن نہیں ہوا لیکن یہاں پہ بھاجپا کے لیے سمسیہ والی بات یہ ہے کہ آنے والے سمائے میں دوہزار اکیس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے سمائے میں یوپی میں چناؤں ہونے ہیں اور پھر دوہزار چوبیس کا چناؤں تو سامنے ہے ہی تو ایسے میں بھاجپا کو اب کیا اپنی رنڈ نیتی بدلنا چاہیے کیا ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے اس چیز کے بارے میں ان کو وچار ضرور کرنا پڑے گا نہیں تو آنے والا سمائے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا چینج آکے دیکھیں جو کہ کئی لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں جس طریقے سے یہ پوری جو مہماری کی جو ہینڈلنگ ہوئی ہے جس طریقے سے چناؤں کو ترجیح دی گئی تھی لوگ ڈاؤن کے اوپر اس کے بعد اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرکار کو بدل جانا چاہیے موڈی ریزائن کر کے جو ہیشٹیک ٹرنڈ کر رہا ہے وہ کری رہا ہے اب یہ کتنا صحیح ہے کتنا کرلت ہے یہ سب ہی اپنے وقتی کا اتمت ہوتا ہے تو اس کو لے کر 2024 کا چناؤں بھی سامنے ہیں 2021 کے چناؤں کے نتیجے ہم نے دیکھی لیے ہیں اور UP کا چناؤں بھی سامنے ہیں تو ایسے میں اب بھاج پاک اپنی ڈڈنڈ نیتی بدلنی پڑے گی جو دروی کرن کی وہ لوگ بات کر رہے ہیں شاید وہ دروی کرن اب ان کے پالے میں نہیں جا رہا ہے اور لوگ نتیجوں کو جو جو نتیجے ہمارے سامنے انوارمنٹ میں آ رہے ہیں ان نتیجوں کو دیکھتے ہوئے لوگ اب چناؤں کے بارے میں اور بھی زیادہ طریقے سجک طریقے سے بات کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کیونکہ اب دیکھیں دھیرے دھیرے لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے جا رہے ہیں پہلے ایک ٹائم تھا کہ ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا گوگل نہیں ہوا کرتا تھا واتساپ نہیں ہوا کرتا تھا تو ایسے میں جو چیز نہیں تھا ان کو ایک دم کانفیڈنس سے بول دیا کرتے تھے کہیں نہ کہیں وہ اسی چیز کو مان لیا کرتے تھے لیکن اب آج کے سمائے میں انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے جہاں سے اس کو انفلوینس کیا جا سکتا ہے اس کے پاس گوگل ہے جہاں سے وہ صحیح جانکاری انکال سکتا ہے اور سب سے وڑی بات واتساپ جیسی جگہوں پر لوگ گروپ بنا کر آپس میں ایک دوسرے سے نیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو مطلب سرکار کی پریڑنا والی بھی ہو سرکار کی کرٹسیزم والی بھی تو ایسے میں اب چناؤ جو ہے صرف اور صرف ریلیوں میں یا صرف اور صرف روڈ پہ نہیں کڑا جاتا ہے بلکہ چناؤ اب لوگوں کے موبائل میں بھی لڑا جا رہا ہے ایسے میں یہ جو ٹرمپ والا الیکشن ہوا تھا جس میں پہلی والا ٹرمپ جیتا تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے سیز کا استعمال دیکھا تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بہنکر طریقے سے انفلوینس کیا گیا اور اب جو سمائے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سمائے بھی کچھ ویسا ہی ہے کیونکہ لوگ اب سجگ ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کس کو ووٹ دینا سہی ہوگا کیونکہ بھاچپا کو ایسے نیشنل لیول پارٹی دیکھ کر لوگ چلتے ہیں اور وہ الگ الگ جگہوں پر کیا چیزیں کر رہی ہیں ان چیزوں کے مدنظر بات ہوتی ہے حالکہ یہ بات اور ہے کہ کئی لوگ یہ کہہ رہتے ہیں بھائی بھاچپا کے اس بار اچھے چانسز ہیں وہاں پہ اور کئی ساری سیٹے بھاچپا نے جیتی بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ جیت سے کوسدور ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اور وہاں پہ ٹی ایم سی کی دیدی نے جیت درج کر دی ہے یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی بس یہی کچھ چناؤ کے نتیجے کل کے سامنے آئے ہیں میرے سوڈیو فیلال اتنا ہی جائے بھارت